لیکن سارے بلڈر مسلمان ہیں اوقلا شاہین باغ میں اور بنایا چلے جا رہے ہیں بیچے چلے جا رہے ہیں نہ اس کے آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا اسی کا انجام یہ ہے کوئی بچہ یو پی ایسی کی تیاری کر رہا ہوگا کوئی نیٹ کی کر رہا ہوگا کوئی انجینئرنگ کی کر رہا ہوگا کیا ہوگا سارا بجٹ سارا سسٹم سب ختم ہو جاتا اچانک کیا کرے گا آدمی اب وہ مطلب کہاں شفٹ کرے پہلا چاہے لیں بلکل ہستا کھیلتا پریوار چرک پر ہے پہلا چاہے لیں کہ سامان کہا لے جائے دوسرا ہے کہ بچوں کو کہا رکھیں جن کے گاؤں میں مکان نہیں ہوں گے اور دلی میں بھی نہیں ہوں گے دوسرے بکلپ ان کا کیا ہوگا ذرا سوچئے دیکھیں یہ جو بلڈوزر دیموکریسی ہے یہ انڈین ڈیموکریسی میں ایکسیپٹیبل نہیں دنیا جانتی ہے کہ ہم وکسٹ نہیں ہیں وکاس شیل ہیں یعنی ہم ترختی کی طرف آگے بڑھ رہے آگے بڑھنے والے کا اگر کوئی پاؤں کھینچ لینا تو وہ موں کے بل گر جائے گا اور جو اروج پر جا چکا ہے پھر اس کے پاؤں کو کوئی کھینچتا نہیں ہے پہلی بات تو ہم وکسٹ ہیں نہیں وکاس شیل ہیں دوسرے دنیا جانتی ہم مائنورٹی میں اور مائنورٹی کے بارے میں لگاتار تقریریں ہیں پورا الیکشن آپ نے دیکھا اسی کے اردیت گھونتا رہ گیا اور جو کچھ وہ پارٹیاں کہتی تھیں جن کو ہم گالی بکتے ہیں پیٹ بھر بھر کے گالی بکتے ہیں ان کے رہنما دیش کے پردان منطری جو کچھ کہتے تھے وہ وہ کر نہیں رہے وہ صرف کہہ کے نکل لیے کر تو ہم خود رہے ہیں ہم اپنی قبر خود خود رہے لگاتا ہم نے یہاں پانچ سالوں میں دیکھا اور اس سے پہلے میں ناگلوی میں رہتا تھا میں نے وہاں بھی دیکھا سترہ سال کا میرا تجربہ دلی کا ہے اور گاؤں بھی جاتا ہوں وہاں بھی دیکھتا ہوں تو وہ جو شیر بار بار آپ سنتے ہیں کہ دل کے فپولے جل اٹھے کیا وہ شیر ہے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراو سے وہ بالکل چریتارت ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے ہمارے ہاں ہمارے ہی لوگ مستقل ابھی میں جس گلی میں ہو ایک امارت بن رہی تھی دو بار بلڈوزر چلا اس پر وہ جنکتیوں رکا ہوا ایک اور امارت بن رہی تھی وہاں بھی بلڈوزر آئے بعد میں پتا چلا دو بھائیوں کا مسئلہ ایک اور امارت پیچھے زاکر نگر کی طرف ہے پوری تیار ہو چکی تھی اس کے سارے فلور پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بلڈوز کیا گیا وہ لے کے نئی مشین نہیں آتی ہاں سے جو چلاتے ہیں کمپریشر اس کو پورے چھت کو توڑ دیا گیا تو یہ دو بات ہے پہلی بات مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے چاہے وہ بلڈر جس شعبے میں ہو ہیں تو مسلمان شعبہ بدلنے سے ایمان اسلام تھوڑا نہ ختم ہو رہا آپ پولیس محکمیں جائیے یا بلڈر رہیے یا ڈاکٹر رہیے یا انجینئر رہیے ہیں تو مسلمان آپ کی تو ذمہ داری ہر جگہ ہے تو آپ اگر بلڈر ہیں تو خدا کے واسطے ہی ایمانداری سے پہلے جو لیگل کاروائی ہے وہ پوری کیجئے پہلے آپ ایم سی ڈی سے پورا جو نقشہ تیار کروائیے اس کو اپراب کروائیے پھر آپ تعمیر کیجئے کیونکہ آپ بیچ بھی مسلمان کوئی رہے میں کہتا ہوں غیر کو بھی آپ پیچ رہے ذمہ داری تو آپ کی ہے کوئی دوسرا کرتا ہے تو شاید اس کا مذہب اس کو نہیں روکتا لیکن آپ کا مذہب آپ کو روکتا ٹوکتا ہے غلط مت کیجئے لیکن سارے بلڈر مسلمان ہیں اوقلا شاہین باغ میں اور بنایا چلے جا رہے ہیں بیچے چلے جا رہے ہیں نہ اس کے آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا اور لوگ اتنا پیسہ لگاتے ہیں پھر ڈیکوریشن کراتے ہیں انٹیئر کا کام کراتے ہیں سامان بھرتے ہیں اور سوچنے کہ اب ہم سکون سے رہیں گے اور اچانک جب ان کو خبر ملتی ہے کہ آموک آموک کارنوں سے مجھے کارن کا پتہ نہیں کوئی بھی کارن اے بی سی ڈی لیکن بلڈوزر اگر چل گیا تو اب چل گیا اب تو ہم بے گھر ہو گئے لیکن مجرم کون ہے مجرم سیدھی سیدھی بات کہ بلڈر نمبر ایک مجرم ہے لیکن جن پر تینیدیوں کا بھی اس میں رسپانسیبیلیٹی ہے کوئی کانسلر یا ودایق یا لیڈر جو کرتہ پازمہ پہن کے محلے میں گھومتے ہیں دکھ درد میں آتے ہیں تمام موقع پر نظر آتے ان کو ایسے موقع پر بھی چاہیے کہ وہ آئے ہیں پوچھیں کہ بھائی آپ یہ مکان جو بنا رہے ہوئی لیگل ہے یا ہی لیگل ہے آپ نے نقشہ بنوایا یا نہیں بنوایا پاس کروایا یا نہیں کروایا مہر لگوایا یا نہیں لگوایا سمبندت سبھی بھی بھاگوں کو اس کی سوچنا ہے یا نہیں ہے میں تو کہتا ہوں بورڈ لگا کے بنا ہو گئی ہے مکان ایم سی ڈی کے دوارہ اپروفڈ ہے اور بالکل میں نے اٹینشن فری ہو کر آئیے اور خریدیے تب تو مزا آئے مسلمان کے دکان میں اگر پھیکی پکوان بکنے لگے گی تو کیا پیغام جائے گا کیا میسے جائے گا کہ آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں کہ لاکھوں لاکھوں کے مکان بنا کے بیچ کے نکل لے رہے ہیں اور دوسرے بھائی کو اس میں پھسا دے رہے ہیں یہ پھسنے کی بات ہو گئی تین سال رہا ہے کیا آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا کوئی پرچلن جو جب کوئی بیماری چلتی ہے آپ نے دیکھا تھا نا کرولا کیرل میں آیا تھا پہلے چین میں آیا پھر کیرل میں آیا ہوتے ہوتے کیا ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا یہ کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے یہی تو مجھے ڈر ہے یہی تو خوف ہے کہ کہاں ہیں مسلمان سوئے ہوئے کہاں ہیں لیڈران ہمارے نہیں نہیں مطلوب ہو یا تعلیم ہو مجھے مطلب نہیں کوئی بھی ای بی سی ڈی مسلمان اگر ہے اس نے نہایت زلیل حرکت کی ہے جتنی اس کی نندہ کی جائے کم ہے ان لوگوں نے مسلمان کے نام پر وہ کلنک ہے اسے لوگ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے آپ کسی کا گھر اجار رہیں گے ارے کوئی نیجی دشمنی ہو سکتی آپ کی ہو بہتوں سے ہوتی ہے اس کا کیا مطلب آپ اس کا گھر اجار دیجئے گا اس کے بال بچوں کی زندگی تباہ کر دیجئے گا اس کے مستقبل سے آپ کھیلیے گا کوئی بچہ یو پی ایسی کی تیاری کر رہا ہوگا کوئی نیٹ کی کر رہا ہوگا کوئی انڈینیرنگ کی کر رہا ہوگا کیا ہوگا سارا بجٹ سارا سسٹم سب ختم ہو جاتا اچانک کیا کرے گا آدمی اب وہ مطلب کہاں شفٹ کرے پہلا چائلنگ بلکل ہستہ کھیلتا پریوار چرک پر ہے پہلا چائلنگ ہے کہ سامان کہاں لے جائے دوسرا ہے کہ بچوں کو کہاں رکھیں جن کے گاؤں میں مکان نہیں ہوں گے اور دلی میں بھی نہیں ہوں گے دوسرے بکل ان کا کیا ہوگا ذرا سوچئے نا ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہوتا تو کیا ہوتا سوائے رونے اور آنسو بہانے کے کچھ نہیں ہوتا تو کیوں بددعا لے رہے لوگ کیا ملے گا مطلب جیسے آپ نے بھی کہا کہ کرونا کی طرح اب یہ پھیل رہا ہے وہ بات کٹ گئی جی وہ پوری طریقے سے میں کہہ رہا ہوں یہ بیماری جو پھیلی ہے پورے اس شاہین باغ اور اکلا کو چپیٹ میں لے لے گی جو لوگ اپنی بلگوں میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں آپ بھی جاگو بحیثیت ایک قوم کے فرد کے کوئی لیڈر نہیں میں بھی ایک فرد کے حیثیت سے بول رہا ہوں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی پہچان کریں کہ وہ کون ایسے لوگ ہیں جن کے وہ پیسے کا حوث ہے کیا چاہتے وہ ان کی چاہت کیا نکالا جائے ان کو باہر سماج میں لائے جائے اور سماج کے بیچ لاکر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی ورنہ پھر دوسروں کے ساتھ ہوگا تیسروں کے ساتھ ہوگا آپ کو پتا ہے ایک مسجد کے لیے ملک پچاس سال تک چلا ہے یہ ملک ایک مسجد کے لیے اور یہ بلڈوزر بڑھتا بڑھتا اگر مسجد کی طرف پہنچیا تو ہر گلی محلے میں ہمارے مسجد ہے پتا ہے نا آپ کو کہیں مسجد ہے کہیں مدرسہ ہے کچھ نہ کچھ تو ہے اگر مدرسے اور مسجد پر چلنے لگا بلڈوزر تو اگر دوسرا ہماری مسجد کے ساتھ یہ حرکت کرے تو ہم کیا کرتے اور ہمارا خود کرے تو ہم کیا کریں گے ہمیں اس کے لیے بیٹھنا چاہیے سوچنا چاہیے چنتن کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی پہچان کر کے مارکٹ میں اس کو لانا چاہیے اس کا چہرہ بینقاب کرنا چاہیے اسے ضلیل کرنا چاہیے اور اسے آنے والے دنوں میں اس حرکت سے باز رہنے کی تلقین بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ میسج بھی جانا چاہیے کہ صرف تم ہی نہیں تعلیم مطلوب جو بھی ہو میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں کوئی بھی اس طرح کا ای بی سی ڈی شخص اگر ایسا اس حلقے میں ہے اس کا بھی انجام وہی ہوگا اس کے بال بچے کی شادی نہیں ہونی چاہیے دوسرے مسلمانوں کے ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا چہرہ پوری طرح سے بنقاب کیجئے